اسلام علیکم guys welcome back to my channel جی کیا حالیں کیسے ہیں تو جی سب سے پہلے تو آپ سب کو ہماری طرف سے آپ سب کو جتنے میرے دیکھنے والے ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں تو ان سب کو میرے طرف سے بہت بہت سیادہ چشنی ازادی مبارک ہو آپ سب کو اور اللہ ہمارے ملک کو سلامت اور اسے تیرا قائم دائم رکھے تو اس کے ساتھ اپنا ولوگ شروع کرتے ہیں تو جی آج چودہ اگست ہے اور چودہ اگست پہ رات کو ہم ہم باہر گئے تھے کہ مجھے مجھے ان کا بھانجا آیا ہو گیا تو اس کو تھا کہ مجھے مامی پنڈی میں ہمیں نے دیکھنا ہے یہاں پہ کیونکہ یہ گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں میں تو آپ کو بتا ہے جلدی شاپس بند ہو جانی ہے اور یہاں پہ جیسے ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا تو پھر اس نے گا تھا کہ مامی مجھے اس دفعہ آپ نے گھمانا پہ رات کو اس کو لے کے کہ سدر سدر والی سائٹ پہ کیونکہ رش بہت زیادہ تھا آپ کو بتا ہے ان دنوں میں بہت زیادہ بائیکرز بہت زیادہ نکلتے ہیں اور پھر ہم اس کو یہی پہ جو ہمارے اکریب ہی تھا تو میں اس کو یہاں پہ لے گی تو میں ابھی کھانا بنا رہی ہوں دن کا اور اس نے آج فرماش کی مامی بریانی بنائیے گا میرے اور امہ بریانی نہیں کھاتی ہے میں امہ کے لیے بنا رہی ہوں سفید ماش کی دال اور اپنے لیے میں بنا رہی ہوں بریانی اور بریانی کے میں آپ کو قصہ سناتی ہوں کہ مجھے بریانی اتنی خاص بنانے نہیں آتی ہے تو بس ٹرائی کرتی ہوتی ہوں تو اس کے لیے میں پائنی بوائل کرنے کے لیے رہتی تھی اور مجھے بریانی اتنی خاص بنانے نہیں آتی ہے میں اتنی اچھی کھوک نہیں ہوں بریانی کے مجھے پلاؤ اچھا بنا لیتی ہوں پلاؤ بنا لیتی ہوں جو مجھے اچھا لگتے اور مدل سے بناتی لیا اور بریالی مجھے بڑا مشکل کام لگتا ہے تو اس کے لیے میں نے رائس کو میں اچھے سے دھو لیا تھا اور رائس میں بھی گون دیئے ہیں میں نے لیا دو میڈیوم سائز کی پیاز دو ٹماتر کچھ اہلی مرسی ادری لیسن کا پیسٹ اور چکن چکن کو میں نے نمک لگا کے رکھا کہ اس میں سے سارا اس کا جو جتنا بھی بلڈ وغیرہ نکل جائے گا اور پانی میں نے بوائل کر لیے پانی بوائل نے لیے رکھا تھا تو اس میں میں تھوڑا سا میک سے گرم سالہ کھڑے میں سالے ڈالے ہیں اور میں اس میں تھوڑا سا بدینہ بھی اور تھوڑا سا ہرا دنیا میں ڈالوں گی اس میں کہ میں نے آپ لوگ بتایا کہ مجھے بریانی اتنی خاص نہیں بنانے آتی بس فرمائش تھی بچے کی دلانے کا چلے تو جو مجھے دیکھتے ہیں تھینکیو آپ سب کا شکریہ بہت بہت جو آپ مجھے واش کرتے ہیں اور پلیس کمنٹس بھی کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ میں آپ لوگوں کے لیے کیسی ویڈیوز میں نہ ہوں اور پلیس آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کے سٹی میں آپ لوگوں نے کیسے انجھائے کیا چھوڑا گست کو آج موسم آج یہاں بہت اچھا ہے بہت اچھا موسم میں یہاں کا رات کو تھلکیپل کی بارش بھی ہوئی ہے ابھی بھی بادل سے بنے ہوئے ہیں ابھی بھی ہے ایسا موڑ جیسے بارش ہوگی چکن بھی دیکھتے ہیں چکن میں سے پانی اس کا چکن کو نمک لگایا تھا چکن کو نمک لگایا تھا تو یہ میں نے اس پہ دھنیا اور پدینے میں ڈال دی ابھی پانی بوائل ہوگا یہ کو تھوڑا سا نمک بھی ڈال دوتے ہیں تو جنہوں نے مجھے ابھی جائن کیا ہے پلیس مجھے لائک کیجئے گا اور سسکرائب بھی کیجئے گا اور پلیس میری ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں اور یہ میں اپنی چینل پہ شاید فرس ٹائم میں بریانی کی ویڈیوز ابلوڈ کرنے لگی ہوں کیونکہ ابھی تک میں نے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی بریانی کی ویڈیو ابلوڈ کیوں کوئی بھی نہیں ایسی کیونکہ میں نے پلاوگ کی دو تین دفعہ کی ہے اور بہت ساری جو جو مجھے آتا تھا اور میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا اور پریانی کبھی بھی نہیں بنائی تھی اور یہ آج بنا رہی ہوں تو پلیس مجھے بتائیے کہ میں اپنے سٹائل سے بنا رہی ہوں تو کیسے آپ کو لگی ہے کیونکہ کراچی کی فیمیس بریانی ہماری سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ بھی ہے ایک فیمیس غازی بریانی تو اکثر کبھی جائیں لیکن ٹھوڑی سی سپائسی ہوتی ہے میرا بریانی لیکن میں سپائسی بلکل نہیں بناوں گی کیونکہ میرے گھر میں سپائسی بلکل نہیں کھایا جاتا ہماری سائٹ پہ جو غازی بریانی وہ بہت ذرا سپائسی ہوتی ہے کیونکہ وہ جب تک آپ کی آنکھوں سے پانی نہ نکلے بریانی کہتے ہیں کھانے کا مزا نہیں ہوتا میرا سٹمک کا مسئلہ اس لئے میں زیادہ نہیں کھا سکتے ملچ مثال ہے اور میں یہ اپنے ساس کے لئے بلی دال بنا رہا رہا ہوں ہممہ کے لئے کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے ساس کو اپنے ساس میں سمجھا ماں کی طرح ہی اپنے ساتھ ٹھوڑ کرتی ہے کیونکہ جب ساس کا لوگ رشتہ بنت ہے تو پھر اس میں بہت ساری مسئلہ سٹینڈنگ ہیں اپنے ساری باتیں ہیں ماں بیٹی کا رشتہ جو ہوتا ہے آپ چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں بس اب یہ جلدی جلدی سے برن رہا ہے پانی بھی ہوائی ہو رہا ہے ہمیں اسے چاول دال دے تو یہ جسی کسی کے گھر سے آئے تھے ہمیں موٹی چور کے لڈو یہ دو تھے ایک انہوں نے کھا لیا اور ایک پڑا ہوا تھا تو یہ بہت دور سے آئے ہیں گجرہ مالا سے اچھا پھر بائل ہو رہا ہے تو جی میری دال نڈی ہو گئی ہے اور ساست پانی یہ پیاس براؤن کریں اور اچھا میریم سا براؤن ہو جائے وہ زیادہ براؤن ہی کرنا پھر اچھا چکن ڈالوں گی اور پھر اس میں ٹیمارٹر ڈال کے اور اچھا سے بھول لوں گی پیسٹ اس میں ایڈ کروں گی پیسٹ میں آکے میں گھٹ گیا تھا اور آج صبح سے بچوں نے گلی کے بچوں نے کو فلنا چی کان کھا رہے ہیں لیکن آج بچوں کے دل خوب باجے باجے بچوں نے اتنا شور شرابا صبح 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 ہماری کلی میں بے کلی بچوں نے اتنا شور شرابا صبح صبح میں نے پیاس چکن لیسے ندرکا پیسٹ میں سب کے ساتھ میں چکن کو فرائی کر دیں بچوں کو دھام دیتی اس کو تاکہ اسے ٹھکچے اچھے اس کی سٹین سے چکن بھی کھل جائے گا اور اور یہ دیکھیں میرے چاور پائیر میں کیا ہے آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں گرین گرین سے ہیں اس لئے آج میں تھوڑا سکو کلر دیا ہے یہ دیکھیں میرے مریانی کا مسالہ لڑی ہو چکا ہے تھوڑا سا اور اس کو پکھاؤں گی تک کہ اس میں کوئی پانی نہ رہا ہے بس اور اس کے بعد ہم دم پہ لڑائیں گے اور دم پہ لڑکانے کیلئے میں نے کچھ اپنی گانڑن کری ہے کچھ لیمن کے سوائسز کارتے ہیں اس پہ سے بیجنی کار دیں تو جی بتائیے گا کیسے میری بریانی بڑا مشکر کام ہے بریانی بنانا اس لئے میں نے تو کبھی بنائی نہیں تھی تو سیکنڈ یا تھرڈ دفعہ بریانی بنانا تو آپ مجھے پتائیے گا کہ میں نے صحیح رائع کیلئے ہیں لائک ضرور کی ایسی ہوگا تو یہ تھے میرا آج کا بلوک بند ہو جائے تو میرا باگین بے انڈ ہو جائے گا تو اس کیلئے آپ کو آخری دم پہ لگاتے پہ شکھاتے ہو اور اپنا خیال رکھا کریں اپنے پیاروں کا خیال رکھا کریں اپنے آس پاس خیال رکھا کریں کسی بھی تکلیل پہ کمزور ہی تنشانی کی حالت میں ہے تو آپ شرور کی ہلپ کریں آپ شرور کی ہلپ کریں یہ رائع سو پڑال دی آپ یہ پر بس کے سارا چکن ڈالوں گے اب اس پر دم بے لگا دوں گے تو جی یہ میں نے اپنے بریانی ہے تو بس بریانی میری ریڈی ہے تو گائز میری بریانی ریڈی ہو گئی ہے تو یہ تھی میرا آج کا بریانی مروب جو میں نے آپ لوگ پسا شیئر کیا اور ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا تو ویڈیو میں یہ بہت لمبی ہو رہی ہے آپ لوگ بور ہو جائیں گے اپنا خیال رکھیں اور آج کے دن کو بہت اچھے سالیبرٹ کیجئے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ خوب انجائی کیجئے اور ہم سب کو بھی دعا میں یاد رکھیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور پھر کسی اچھے اور نیو لوگ کے ساتھ ملتی ہوں اللہ حافظ اپنے بہت سارا خیال رکھیں گا جی